جیہاں 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 سب سے پہلے بات ہوگی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور کل تک کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر پنجاب کا نگران وزیر آلہ کون ہوگا اور پھر کل یہ قرآن سید محسن رضا نقوی کے نام نکلا اور انہوں نے وزارت آلہ کے منصف جو ہے وہ سنبھال لیا ہے تو جب تک پنجاب انتخابات نہیں ہوتے لگران وزیر آلہ کے طور پہ ان کا کام جو ہے وہ جائی رہے گا اور اس موقع پہ رسکور پاکستان کے سی ای او ڈاکٹر قیسر رفیق سامید رسکور پاکستان کے پوری ٹیم نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے ان کی زندگی پر خصوصی پیکج بھی تیار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سید محسن رضا نقوی 1978 میں لاہور میں پیدا ہوئے اباوجداد کا تعلق جنگ سے ہے سید گھرانے کے اس چشمو چراغ نے اپنی ابتدائی تعلیم پریسنٹ موڈل سکول لاہور سے حاصل کی پریسنٹ موڈل سکول سے فراغت کے بعد سید محسن نقوی نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یہی سے گریجویشن کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے امریکہ کی ریاست میامی کی اوہائیو یونیورسٹی میں چلے گئے جہاں انہوں نے صحافت میں نہ صرف ڈگری مکمل کی بلکہ دوران تعلیم ہی دنیا کے سب سے بڑے اور مقبول نیوز ادارے سی این این میں انٹرنشپ کی دوران انٹرنشپ ہی سی این این کی انتظامیہ نے محنت لگن اور ٹالنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو چاپ کی آفر کی اور یوں وہ عملی صحافت میں ایک بڑے ادارے کے پلیٹ فارم سے عملی زندگی میں داخل ہوئے اپنی چاپ کے دوران انہیں بطور سینئر پروڈیوسرز ساؤت ایشیا اور پھر ریجنل ہیڈ بنایا گیا دوران ملازمت ہی سید محسن نقوی نے پاکستان میں میڈیا کے روایتی اندازہ صحافت کو للکارنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں پہلی مرتبہ سٹی جرنلزم کا آغاز کیا اور سٹی نیوز نیچورک کے نام سے دوہزار آٹھ میں صرف تیس سال کی عمر میں بنیاد رکھی یہ ایک نئی طرز صحافت تھی اور سٹی 42 کے نام سے نیوز چانل کا آغاز کیا قومی سطح کی صحافت کے دلدادہ شہریوں کے لیے صحافت کی یہ جہد اجنبی سی تھی جس میں صرف ایک شہر کی خبریں تھی نہ اسلام آباد کا شورڈ نہ کراچی کا حوال یہ چانل اور اس کے سی ای او سید محسن نقوی کے اپنے سلوگن شہر کی سب باتیں پر دٹے رہے سید محسن رضا نقوی نے صرف صحافت کو ہی نئی جہد نہیں دی بلکہ کارکن صحافیوں کے لیے ویلفیر اور تاریف و توصیف کی بھی نئی روایات کو چنم دیا اور میڈیا انڈاسٹری میں پہلی مرتبہ ایوارڈ شو کا بقاعدہ آغاز کیا سید محسن نقوی کا نام نقران وزیرالہ کے لیے آیا تو یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی اس سیاسی حلقوں میں یقصہ مقبول اور اثر و رسوع رکھتے ہیں جس کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کے سی این این میں دوران ملازمت انہوں نے تمام سیاستدانوں سے اچھے روابط بنائے جو تاحال موجود ہیں آج جب ان کا نام بطور وزیرالہ پنجاب پکارا جا چکا ہے تو وہ ایک ایسی قابل قبول شخصیت کے طور پر اُبھرے ہیں جو صوبے کے انتظامی امور کو نہ صرف بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں بلکہ فری اینڈ فیر انتخابات کی صورت میں صحیح نمائندگی پر مشتمل حکومت بھی دے سکتے ہیں موسیقی